اور تیسرا حصہ وہی زرنی جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چوئے سورہ نور میں بھی دیکھ چوئے وَزَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلو تھا اکیلا اس کے بارے میں اجباع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی بڑی جائدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں قریہ ترین عظیم جو ایک مکہ اور ایک تائیس ٹوین سٹیز تھی اور اس کی جائداد اس کے باغات پیسے بہت اللہ نے اولاد بہت دی تھی خود ہی اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا وحیدہ بنایا میں اسے اکیلا تھا وہ وَجَالْتُ لَهُمْ عَلَمْ مَمْدُودًا اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے شہروں کے اندر جائداد ہے لکھری ہوئی وَمَنِينَ شُهُودًا اور بیٹے میں نے دیئے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں یہ بھی کسی شخص کی تونگری اور مرفع الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کے نگاہوں کے سامنے ہوں وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستیاں ہیں سمجھے آپ وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتری حالت ہے شہودہ بیٹے سامنے موجود ہیں وَمَحَتْ وَلَهُ تَمْحِيدًا میں نے اس کے لئے خوب بستر بچھا دیا تھا خوب تمہید کی تھی سمجھے اکمہ وَنَزِید پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں غرب دوں سے کلنا بس اب اب نہیں اِنَّهُ کَانَ لِيْآیَاتِنَا عَنِيدًا یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دسمل بن گیا وہ اعتاری زہیم بھی بہت تھا یہ شخص اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ساری میری جائدادیں میرے جشتے میری دوستیاں میری چودرہ ہٹ اس سب کا رسمہ کیسے لے لوں تو یہی وہ شخصے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لئے آپ پر دور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو کچھ نہ کچھ اپنی بات منوالو کچھ لوگوں کی مانو یہ جو رفٹ پڑ رہی ہے اِنَّا اُسْ دِوَائِنِدْ اَمَنْسْ لِسَنْ کَانَوٹ سٹیند فریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی بہت مدمر انسان تھا ایسا نہیں تھا کہ تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فتانت جو ہے جس کو آپ ورلی وائز کہتے ہیں وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار سے اس دنیا کے حوالے سے اور وہی شخص تھا تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہیں جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم ایکہ کریں ایک بات کہیں تو اب یہ کہ کیا کہیں اس پر مسئلہ پیدا ہو گئے تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا معلومتہ بدل گیا یہ واپس آیا ہے کچھا کہ کیا خیال ہے کیا ہم اسے کہیں کہ شائر ہے کہ نہیں میں شائروں سے اسے خوب واقف ہوں جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شیر نہیں شائر نہیں کچھ اور چیز اچھا ہم کاہن کہہ دیں انہیں کہ نہیں نہیں میری کاہنوں سے تعلقات ہے دوست نہیں آئے میں جانتا ہوں کاہنوں کا کھلڈار بھی لگ جیا ہے یہ کرتا ہے دو ٹوک بات تو پھر کیا کہیں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا اس پر تو جادو چل گیا محمد کان لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا رہا ہے اب یہ جو مفتگو میں جو اس کی رد و قدع ہوئی ہوگی زمیر میں ملامت کی کچھ نے زمیر کو دبایا کچھ اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات اس کا ایک لکھشہ کھینچا گیا ہے یہاں فساحت و بلاغت کی انتہا ہے میں اسے چرہائی چڑھواؤں گا وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس لکھو عذابا سادا وہ عذاب جو جس کی سختی اور شدد بڑھتی چکی جائے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ اس نے غور کیا کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیہ نکلتا ہے نہ ماننے کا کیا نتیہ نکلتا ہے وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَقَدَّرَ تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَقَدَّرَ پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا ثُمَّ نَذَر پھر اس نے درہ دیکھا جیسے کہ کہ رہا غور و فکر دوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر پھر درہ وہ اپنا مو بسورہ اور باتے کے اوپر بھی کچھ بل لے آیا ثُمَّ اَدْبَرَ وَسْتَقْبَر اور پھر درہ اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑھا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا صِحْرٌ يُوْسَر اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے یہ جادو ہے جو چلا رہا ہے محمد کا کلام جو ہے جادو ہے جادو اثر تو ہے اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ بَشَر لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں سَوْسْ لِيهِ سَقْر اب اس پر جو اللہ کا غضب بڑھک رہا ہے ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں وَمَا عَذْرَا قَمَا سَقْر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے لا تُبْقِ وَلَا تَذَر نہ باقی رہنے دیں گی نہ چھوڑے گی موت بھی نہیں آئے گی لَوَاحَةُ لِلْبَشَر انسان کی کھال کو جھلس لانے گی علیہہ تِسْعَةِ عَاشَر اور اس پر انیس ہیں داروغہ سرہنگ انیس یہاں تک تو یہ یوں سمجھ یہ کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی انداز وہی فلو آگے بڑی طویل آیت آ گئی ہے یہ بلکل سورہ مزمل کی طرح ہے وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکوع مستمیل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہوگا یہ انیس کیا کچھ تماشا بنا لیا لوگوں نے اچھا بھئی انیس یہ فرشتے صرف وہاں تو کوئی ڈرکی بات نہیں ہے کسی نے کہا دس کو تو میں نبت لوں گا باقی کا تم مندوبت کر لے انیس ہی ہے نا تو ایسی کونسی بڑی تعداد ہے تو یہ جو استہزا کا موضوع بنایا ہے اس پر یہ آئیت اتری وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَا اور یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے کوئی انسان نہیں ہے جو تم یہ ایک ایک آدمی دس دس کو سبال لے گا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اتْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَكَ فَرُونَ یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے پرک ہو جائے لَيَسْتَيقِنَا لَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ تا کہ عُوْتُ الْكِتَاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے تو یہ نواز ترمزی ہے ترمزی کے شریف میں نواز موجود ہے کہ یہ در حقیقت انیس قادر پورات میں موجود تھا لہذا اہلِ کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک یقین کرنے کی بلیات بڑھ گئی